موسیقی الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادی اللہی نستفا اما بعد حضرت حکیم الامت مالانا اشرف اللہ تحان برحمت اللہ علیہ کا ایک اور بھی ملفوظ میرے سامنے آیا اور یہ انتخاب میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں بہرحال کہیں کہیں کوئی بات مقرر بھی آ سکتی ہے جیسا کہ یہ ملفوظ ہے اور میں اس گزشتہ کسی ملفوظ میں یہ بات آ چکی ہے لیکن یہاں حضرت حانوی نے جو فرمایا ہے وہ سن لیں اس میں جو کچھ تھوڑا سا ہوا تو میں بھی کوئی اس کی مناسبت سے ارز کر دوں گا حضرت حانوی نے فرمایا ہے کہ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنا چاہیے ہر صورت میں دو وجہ سے ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہے اور یہ بات جوہ مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے دوسرے دین کی وجہ سے کیونکہ تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں جیسے تم دین کے کام کرتے ہو وہ بھی کرتی ہیں اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی ممکن ہے عورت کا مقام ہو تو عورتوں کو حقیر اور ظلیل نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ بیکس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی مقبول فرما لیتے ہیں اور اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں یہ ملفوظ بھی بیویوں سے متعلق ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انجی اوز زیادہ تر سب نہیں زیادہ تر مطلب یہ کہ پچانوے فیصد ان کا یہی کام ہے یا جو ہماری بڑی اصلاح معاشرہ کے نام سے جو عورتیں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سنگھار پٹار کر کے اور سرخیاں اور ویل ڈریسٹ ہو کے عورتوں کے حقوق دلانے کی بات کرتی ہیں وہ یہ تأثیر دیتی ہیں کہ عورتوں کو ہمیں حقوق دلا سکتے ہیں ورنہ اس نعوذ باللہ مولویوں نے دیندار لوگوں نے اور نعوذ باللہ مذہب نے تو بڑا ان کا گلہ گھونٹ کے رکھا ہے یاد رکھیے جتنا جتنا حق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا اور عورتوں کا رکھا ہے اور عورتیں بھی مسلمانی نہیں غیر مسلم عورت بھی عورتوں کی جتنی قدر و منزلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی آج تک اس کا یہ نتیجہ ہے کہ علماء اور مولوی حضرات یا دیندار حضرات وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے حق ادا کرتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جو بیویاں اپنے گھروں میں خوش ہیں جو بیٹیاں بچیاں پردے میں مطمئن ہیں ان کا کوئی نہ دم گھٹ رہا ہے نہ وہ پریشان ہے نہ بے چین ہیں کہ ہم کسی طرح باہر نکل جائیں تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے عورتوں کو چینلوں پہ آکے جو ہے بکواس کرتی رہتی ہیں کہ صاحب عورتوں کے گلے گھونٹے اگر گلہ گھونٹا ہوتا تو تمہیں بھی کوئی پکڑ لیتا اور تمہیں بھی کوئی گھر سے باہر نہ نکل لیں دیتا اتنی تو آزادی تمہیں مل گئی اس کے باوجود یہ کھلتا ہے کہ یہ مذہبی گھرانوں میں لڑکیاں عورتیں برقوں میں کیوں ہیں اور برقوں میں نہیں ہیں تو اتنی حیاء اور شرم میں کیوں ہیں یہ ہے بس ساری تکلیف اور یہ سب یہود و نصارہ کا پیسہ ملتا ہی اسی لیے ہے کہ تم پاکستان کی لڑکیاں اور مشرقی لڑکیوں کو گھروں سے نکالو اور ان کو آزاد خیال بناو اور روشن خیال ان کو بناو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے بہرحال میں کسی جواب کے انتظار میں نہیں ہوں میں تو جو بات کہتا آیا ہوں وہی کہہ رہا ہوں لیکن دینی اور مذہبی گھرانوں میں اور علماء اور عالم اپنی بیویوں کی جتنی قدر کرتے ہیں یہ اثر ہے اس بات کا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی عورت کو جتنا تحفظ دیا ہے یہ اس کا اثر ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دینی گھرانوں میں ان کی قدر و مندلت بہت زیاد یہی وجہ اپنے بذرگوں سے سنا ہے کہ یہ زن مرید کا بھی تانہ جو ہے عام طور پہ دیندار لوگوں ہی کو ملتا ہے کہ صاحب وہ بیوی کا خیال رکھتے ہیں جو جائز ہے اور شریعت کے مطابق ہے اور آس پاس میں گھر والے کوئی بھی ساس بھی ہو سکتی ہے ایسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا کیسا زن مرید ہے بیوی کا غلام بنوا ہے یہ غلامی بری نہیں ہے اگر بیوی خوش رہے اور بیوی کی صحت قائم رہے اور اس کی دل جو ہی ہو تو غلامی ہو یا کچھ بھی کو لیکن یہ شریعت کے تقاضے ہیں اور جہاں اس کے خلاف ہوتا ہے کسی قاری نے اپنی بیوی کو مارا کسی مولوی نے ان کو تو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں لوگ یہ نہیں بتاتے کہ جو دوسرے اداروں میں کام کرنے والے بڑے عہدے اور منصب لیے بیٹھے ہیں جب وہ بیویوں پر ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں تو اس کو چھپایا جاتا ہے اس کو میڈیا چھپاتا ہے اخبار بھی چھپا اور کہیں کسی قاری نے کوئی حرکت کر دی تو اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اینجی مذہبی لوگ جنہوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے الحمدللہ دینی اور مذہبی گھرانوں میں اور تبلیغی گھرانوں میں آج بھی عورتیں خوش ہیں اور بالکل مطمئن ہیں وہ تھوکتی بھی نہیں جو عورتیں ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں ان کو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتی ہماری بچیاں بیٹیاں سب خوش ہیں الحمدللہ تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ بیویوں کی قدر کرنی چاہیے تو یہ انہی لوگوں سے ہے جو بیویوں کی قدر نہیں کرتے ایک تو فرمایا اس وجہ سے بیوی ہے تمہارے پاس یہ حقیقت ہے کہ بیوی نکل جا نہیں سکتی وہ نکہ نہیں توڑ سکتی مطلب یہ کہ حضرت نے مثال دے کے فرما ہے بھئی تمہارے پاس قید ہے قید سے مراد قید بامشقت نہیں بلکہ تمہارے قبضے میں ہیں تمہارے پاس ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ یعنی عورت جو ہے واقعیتاً مرد کے قبضے میں ہے مرد اور سب سے بڑا قبضہ تو یہ ہے کہ یہ بیویاں اور یہ ہماری جو مشرقی بیٹیاں ہیں یہ اپنے شوہر ہی پہ نظر رکھتی ہیں کسی کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی کہ یہ کتنا حسین ہے یہ میرے شوہر سے زیادہ حسین ہے یہ بڑا ہنسام میں کبھی بھی نہیں ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ اپنے شوہر سے بلکل ہٹیں تو اسی کا نام قید ہونا ہے کہ کوئی قید میں آگیا کہ بس وہ شوہر کسی وا کوئی بھی تو شوہر کو سمجھنا چاہیے تم تو صبح سے شام تک جاتے اور کیا کیا کرتے ہو کیا نہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیویوں کی قدر اس لیے بھی کرو کہ یہ تمہاری قید میں ہیں تمہارے انتظار میں ہیں تمہارے کہنے میں ہیں تمہارا ساتھ دیتی ہیں تو حضرت تانوی نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے ہاتھ میں اور یہ بات بہادری کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اس کا حق مارا جائے یہ تو تمہارے پاس ہے تم اسے کھانے کو دوگے تب تمہارے پاس رہے گی نہیں دوگے تب رہے گی اس لیے کہ تمہارے نکاح میں تو اسی لیے جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی حق تلفی کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی حق تلفی ہے کہ صاحب میں نے کبھی سنا میں لرز گیا کبھی کبھی مائیں آئیں انہوں نے بتایا کہ بیٹی دو سال سے ملنے نہیں آئی آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا بغیرت شوہر ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی بہن بھائیوں سے بھی یہ بھی ظلم ہے ظلم اس کا نام نہیں ہے کہ سر نہیں پھاڑا میں نے کون سا خون نکال دیا میں نے کون سا زخمی کر دیا یہ انتہائی ظلم ہے جو گھرانوں میں ہوتا ہے یہ ماں سے ملنے نہیں جائے گی اس قسم کے بھی ظلم ہو رہے ہیں تو یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے اور جوہ مردی اور بادری کے خلاف ہے کہ جو تمہارے بس میں عورت ہے ایک کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے ایسے ظلم اس کے اوپر کرنا یہ سب چیزیں دائر ہے کہ یہاں تو اس قسم کے قانون ہے نہیں جو ہونے چاہیے دوسرے حضرت نے فرمایا حضرت تھانوی نے دین کی وجہ سے بھی ان کی قدر کرو کیونکہ تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہے تم دین کے کام کر رہے ہو وہ بھی دین کے کام کرتی ہیں مطلب یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے تم ہی دین میں لگے وہ یہ سب سے بڑا دین ہے کہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہے تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہی تمہارے سوا کسی کو دیکھتی نہیں یہ بھی تو دین ہے تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ میں دین دار ہوں اور بیوی دین دار نہیں ہے یہ باتیں بھی کبھی کبھی پکڑ ہو جاتی ہے اس میں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری بیوی کا کیا مقام ہے تم چاہے کتنی نفل نماز پڑھ لو تصویح پڑھ لو وہ عورت جو اس طرح سے بے قسم مجبور اور شکست دل ہوتی ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لگی بھی ہے اس کا تو تھوڑا سا بھی کوئی عمل ہوتا اللہ کہ یہاں بڑا قبول کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عورت ویسے بھی بڑی قربانیاں دے کے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حفظہ کا مقام کیا ہے یعنی حضرت حفظہ جو زوجہ اور بیوی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحب زادی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالی نے جبریل امین سے کہلوایا کہ ہمارے نبی کو بتائیں یہ وہ خاتون ہیں جو دن میں روزے سے رہتی ہیں اور سائی مدہر ہیں یعنی پورے سال کے روزے رکھتی ہیں اور راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتی ہیں نفلیں پڑھتی ہیں تاجد پڑھتی ہیں تو یہ حضور کو بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقع شوہر کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری بیوی کا مقام کیا ہے تو خیر وہ یہ بات آگئی ضبنا میں نے ارز کر دی تو بیویوں کو حقیر نہ سمجھو یہ مت سمجھو کہ ہم زیادہ دیندار ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی دل جو ہی کرتے رہو اس میں وہ گھرانا بہت اچھا رہتا ہے ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے رہتے ہیں بس یہی اس کا حاصل ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو بھی ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین